عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے اور درست کہا ہوا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے یہ غیر آئینی ترامیم جو پارلیمان سے گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے خان صاحب کا اصولی موقع تھا کہ اس پارلیمان کو جو کہ فارم سینٹالیس کی اور جالی الیکشنچوری کے نتیجے میں بنی ہے اور ان کو مسلط کیا گیا ہے ان کے پاس آئین سازی قانون سازی آئین میں ترمیم قانون میں ترمیم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور ہمیں اصولی موقع پر رہنا چاہیے کہ ہم ان سے باتیت بھی نہیں کریں گے اور اس پارلیمان سے کسی قسم کی کوئی آئینی ترامیم بھی منظور نہیں ہونے دیں گے یہ اصولی موقع ہے لیکن اب جس طریقے سے آئینی ترامیم سمطلی کے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے اس کے جس طریقے سے ہر روز روزانہ کی بنیاد پر جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ باقیدہ طور پر شریک ہو رہے ہیں اور زہلی کمیٹی بنی ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور اس میں جبکہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سے ملاقات کروائی جائے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک ہم کسی قسم کا کوئی مساودہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آج آئینی ترمیم سے مطلع پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے چودہ اکتوبر کو پھر ہوگا اور خوشی شاہ صاحب کی کمیٹی کے اس کی صدارت ہے چودہ اکتوبر کو تین بجے ہے اور زہلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اور اس زہلی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ وزیر قانون آزم نظیب طارد صاحب ہیں اس میں اور اس میں مدعو کیا گیا ہے کامران مرسد صاحب کو انوشہ رحمان صاحبہ کو بریشتر گوھر علی خان اور علی زفر اور نویف صاحب کو اس میں بلایا جائے اب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے جب ایک بات ہو گئی ہے جب تک کامران صاحب سے ملاقات نہیں کروا جاتی تب تک نہیں جانا چاہیے لیکن یہ حیرت انگیز طور پر یہ جا بھی رہے ہیں اور اجلاس پر ٹینٹ کر رہے ہیں اور مساعدہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے آئین آئین ہم پھر بھی اس کو پروسیڈ کریں گے میرا خیال ہے کہ اس پر پی ٹی آئی کے جو لوگ جا رہے ہیں جو رہنما جا رہے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے اب آتے ہیں بھی بڑی خبر کی طرف عمران صاحب کی جو ہے ملاقاتوں پر قبندی یہ ٹاک آف تا ٹاؤنٹ سوری بن جو گیا عالمی ذراعہ بلاگ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اس کا ذرا چرچہ کم ہے کیونکہ پاکستان میں سرکاری سچ و سرکاری ٹوٹ کے لگا اور کچھ بیان نہیں کیا جاتا اور نہیں اجازت ہے بہرحال کل پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا لی اجلاس بڑا دھومدار تھا بہت ہیٹڈ تھا بہت زیادہ گرمہ گرمی ہوئی لیکن میں آئے کہ آپ کو بتا دوں کوئی لڑائی جھگرا بلکل نہیں ہوا اور تو تراخ بلکل نہیں ہوئی ہر رکن نے اپنا اپنا پوائنٹ آف یو دیا اور بڑے جاندار طریقے سے دیا کیونکہ ایک جو ہے رائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے وہ اگریسیو ہے جارہانہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر آپ مضاحمت نہیں کریں گے پریشر نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو کس نے پوچھنا ہے اس لیے عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر پبندی ہو یا پھر ان کی رہائی میں دیری ہو ہر دو صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کو متحرک ہونا چاہیے کارکنان کو متحرک ہونا چاہیے اور پبلک پریشر جو ہے وہ عوامی دباؤ اس میں اضافہ کرنا چاہیے اس کے لیے پندرہ اکتوبر کو دی ہوئی ہے جی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے دوبارہ سے ڈی چوک پہ اور اس کے جو روح روان تھے وہ نوجمان قیادت زیادہ تھی اور باقی جو ہیں وہ اس لیے خالد خرشید خان ہے گلگر بلتستان کے انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جناب اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسری جانب ان کو سپورٹ کیا تھا دو تین اور ارکان نے سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس پہ جانا چاہیے اور اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی اور پھر پارٹی نے پارٹی کا فیصلہ اس کو قرار دیا گیا لیکن کل جو فیصلہ کل جو پلیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس کے بارے میں دو آراب آئیں گئیں اور جو موشلی وہ یہ کہتے تھے کہ جی احتجاج بالکل نہیں کرنا چاہیے اور یہ احتجاج کی کال صحیح نہیں ہے بلکہ ہمیں احتجاج کے بجائے بائلوگ کو پریفر کرنا چاہیے اور اس پہ کافی تمام ارکان نے اپنے اپنی رائے سے آگاہ کیا دوسری جانب جو دوسری امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ٹھیک البتہ پارٹی کے اندر ڈیویگین موجود تھی اور اختلاف موجود تھا سوچ میں اور اس کے لیے پھر آج ایک اور ایک لاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایک ہی صورت میں جو ہے احتجاج کی کال واپس لی جا سکتی ہے کیونکہ احتجاج کی کال واپس لینے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور انہوں نے کہا جی ایک صورت میں واپس لی جا سکتی ہے اگر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کے ملاقات کون کرے گا کس کی ملاقات کروائی جائے تو انہوں نے کہا جی کہ کسی ایک کی بھی کروائی جائے کسی کی بھی کروائی جائے سکتی ہے اس میں کیا ہے اور ادر وائز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کے چیک اپ کر سکتے ہیں ان کو بھٹوانا چاہیے اور پھر علی امین گھنڈا پور صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ چونکہ آپ کے رابطے ہیں رول بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس لیے جن لوگوں نے آپ سے امن جرگے کے بارے میں رابطہ کیا اور ساری صورتیال کو سنبھالنے کے لیے آپ سے بات کی آپ انہی سے بات کریں اور انہی کو کہیں کہ جناب عمدان خان پر پابندی ختم کی جائے تشویش پائی جاتی ہے اور ہم نے آئینی طرح امین جو ہیں اس کا مساوضہ بھی ان کی افروول لینی ہے تو آپ اپنا کردار رضا کریں اور یہ گنڈاپور سے کہا گیا تو گنڈاپور صاحب نے جو بات کی اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں بات کر لے چاہوں لیکن کون کرے گا بات اور کون ملاقات کرے گا اور اس پہ انہوں نے کہا جی کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی فیملی میمبر کر سکتا ہے ورنہ پارٹی کے اندر پولیٹیکل کمیٹی کا کوئی رکن بات کر سکتا ہے ایک تجویز یہ بھی آئے کہ سلمان اکم رائضہ صاحب چیم لیں گے ملاقات اس میں کیا ہے لیکن آپ پہلے بات کریں اور بات کر کے آگے بڑھائیں راستہ کیونکہ اس کے علاوہ اگر عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی اوفیشلی نہیں پتا چل جاتا قابل اعتماد ذرائع سے تو پھر جو عوام کا پریشر ہے جو عوام میں بیچانی پائی جاتی ہے اس کو پولٹیکل کمیٹری یا پی ٹی آئی کے جو باہر قیادت موجود ہے وہ فیس نہیں کرتے گے گی اتنا زیادہ پریشر ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ شنگھائی کانفرنس کے دوران کوئی احتجاج نہ ہو تو پھر ان سے بھی تو کچھ حاصل کیا جائے جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب پھر آپ ان سے بات کر لیں تو اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا جو کہ بات ہے حقیقت وہ یہ ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کریں اور یہ چیز اور اس پہ جو میری بات ہوئی مختلف رہنماؤں سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کچھ چیزیں کچھ ان بیٹوین ہیں یعنی کہ اس ساری چیزیں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو سیگر آز بہت زیادہ زیادہ گہرہ سیگر آز ہے اتنا زیادہ کہ اس کو پولٹیکل کمیٹی میں بھی اس طریقے سے کھل کر بیان نہیں کیا گیا تو یہ سیچویشن یہ صورتحال چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں اور دوسری جانے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عزمہ خان صاحبہ اور علیمت خان صاحبہ کو اڈیالا جیل کے وجہ جیلن جیل میں منتقل کیا گیا ہے اور اس کی بھی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہونے پائی اصل جھگڑا کیا ہے اصل جھگڑا یہ ہے جو مجھے پھر بعد میں پتا بھی چلا کہ عمران خان صاحب کو پچیس اکتوبہ تک ان کی باہر نہیں آنے چاہیے میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے جیل کے اندر کا پیغام باہر نہیں آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی ملنے جائے گا تو وہ اپنا پیغام دیں گے کہ یہ باہر جا کے عوام کو بتاؤ اور وہ بتانا نہیں مقصود یہ ہے اصل خبر جو ہے وہ چھپی ہوئی کہ ان فیکٹ عمران خان صاحب کی زبابندی کی گئی ہے اور ان کو دنیا سے کٹ آف اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی کوئی بھی پوائنٹ آف یو ان کی کوئی بھی بات چیت باہر نہ آئے عوام تک نہ پہنچے انڈریکٹ بھی نہیں پہنچنی چاہیے تو یہ ہے اصل جھگڑا جس کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں بات چیت